اسلام علیکم ورحمت وطاہی وبرکاتہ عزیز علیہ آج کے مارٹا پر اسلامیات میں سے سوت رفع و رکو نمبر نائم مکمل ترجمہ اور مشکی سوالات ٹھیک ہے بیٹھا آیات کا ترجمہ لے کے پیج نمبر 23 پیج نمبر 23 بسم اللہ الرحمن الرحیم اے نبی مسلمان کو جہاد کی ترغیب دو حضر ترغیب دو شوق دلاو بھارو اور کتار جہاد پر للائی پر یعنی جہاد پر اگر تمہیں سے بھی اس آدمی ثابت کے لب رہنے والے ہوں گے تو دو سو کافروں پر غالب رہیں گے وَيَكُمْ مِنْكُمْ مِنْجُوْيَوَلِكُمْ اور اگر سو ایسے ہوں گے اَلْفَمْ مِنْلَّذِينَ كَفَرُوا تو ہزار کافروں پر غالب رہیں گے اَلْفَمْ مِنْلَّذِينَ كَفَرُوا ہزار کافروں پر غالب رہیں گے بِأَنَّهُمْ اس لیے کہ کافر نور قومن ایسی قومیں دائفت ہوں جو کچھ نہیں سمجھتے جی یہ آیت مِنْبَرُوا اگر آیت دیکھیں بیٹا اَلْعَالْ اَبْ خُدَا نَهُمْ اَلْعَالْ خَفَفَ اللَّهُ عَنْكُمْ اَبْ خُدَا نَهُمْ سے تم پر سے بوجھ حلقہ کر دیا یعنی پہلے جو تھا ایک مسلمان دس کافروں میں مقابلہ کرے گا یعنی بیس جو ہیں وہ دو سو کے مقابلے میں آئیں گے دو سو کا مقابلہ کریں گے دو سو مسلمان تو پسند بیٹھ بنے گی ایک کے مقابلے میں دس یعنی ایک مسلمان دس کافروں کا مقابلہ کرے گا سیترہ بیس دو سو پر اور ہزار جو ہیں سو جو ہیں وہ ہزار پر سو جو ہیں وہ ہزار پر غالب رہیں گے تو یہ مشکل مرحلہ تھا بہت ہی مشکل تھا کہ ایک آدمی دس آدموں کا مقابلہ کیفر کیسے کرے اور وہ بھی مسلمانوں کی حرات بہت ہی نازک تھے معیشت کی حوالے سے معاشی طور پر اور دیگر جنگی اسلاح کی نحاصلی مسلمان کا مزور تھے تو اس وقت میں جو دشمن تھا وہ طاقتور تھا حرص لحاظ سے لہذا اس وقت میں ایک مسلمان کا دس کافروں کا مقابلہ کرنا مشکل تھا اور انہیں اپنی جانب میں کہنے ہی تھی کہ ہم نہیں ہم مقابلہ کر پائیں گے نہیں پریشانی یہ تھی کہ اسلام کو نقصان پہنچے گا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچے گا تو ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ معاملہ مشکل ہے یہ ہم پر بوجھ ہے تو اللہ نے فرمایا اور معلوم کر لیا کہ اب جو بات والا حقم ہے یعنی کمزوری معلوم کرنے کے بات والا جو حقم ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہے اور اگر تم میں سے ایک سو ثابت قدم رہنے والے ہوں گے اور اگر ایک ہزار ایسے ہوں گے تو خدا کی حقم سے دو ہزار پر غالب رہیں گے بیسن اللہ اللہ کے حقم سے واللہم مصابرین خدا ثابت قدم لہنے والوں کا مددگار ہے ٹھیک ہے بیٹا آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ مسلمان جو ہیں وہ کبھی بھی تعداد میں تو کم تھے لیکن جذبے سے جذبے سے کبھی کم نہیں ہوئے پیچھے نہیں ہٹے بلکہ جذبے سے سرشاد رہے اور اپنے سے کئی بنا دشمن کا مقابلہ کیا ٹھیک ہے بیٹا ہم دور نہیں جاتے رانہ سانگا کا جو رشکر تھا اس کو زہیر الدین بابر نے شکست سے دو چار کیا وہ اسی ہزار تھے یہ دیس ہزار تھے مسلمان دیس ہزار اور رانہ سانگا کوئی اسی ہزار کے رشکر تھا دیس ہزار نے اسی ہزار کو ناکھو چنل چبھوا دیئے تو یہ بیٹا اسلام کی پاور ہے جی پیغمبر پیشہ نشان نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں حتی یوسفینا فیلا دے یا تک کافروں پتر کر کے زمین میں کسروں سے خون نہ بہا دے تریدونا عارب دنیا تم جو ہے دنیا کے مال کے تالے ہو واللہ یریدو الاخرہ اور اللہ آخرت کی بھلائی چاہتا ہے اللہ آخرت کی بھلائی چاہتا ہے واللہ عزیز الحکیم اللہ غالب حکمت والے ہیں بیٹا اس آیت کے پسل میں تو کچھ کیوں ہے کہ جب جنگ پتر میں کافر قیدی بلکی آئے تو نبی علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے جو نو مسلمان تھے جن کی مالی حالات بہت خلزورت تھی انہوں نے کہا کہ ان سے فدیہ لے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے اور جو اکابر صحابہ تھے جیسے اسی طرح سیدی اکبر اللہ تعالیٰ ہوئے تو انہوں نے اس کیا رسول اللہ ان کو چھوڑ دیا جائے لیکن اس لیے اچھے نہیں کہ ہمیں یہ فدیہ دے گئے ہمیں فیدہ پہنچائیں گے نہیں بلکہ اس لیے اچھے کہ او سخت ہے ان کے دل میں اسلام کی محبت آئے آپ کی رحم دلی سے ان کو جو ہے اسلام بنانے کی توفیق مل جائے اور دوسرے طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کیا رسول اللہ آپ ان کو قتل کر دیں تو اس سارے زمن میں اللہ نے فرمایا کہ پیغنبر کے شیعہ نشان نہیں کہ ان کے قبضے میں کہہ دی رہیں یہاں تک کہ کافروں کو قتل کر کے زمین میں ان کا قصوات سے خون نہ بہا دیں تو وہ صحابہ اکرام جو نو مسلمان تھے اللہ نے ان سے خطاب فرمایا کہ تم دنیا کی مالکی طالب اور نواخت کی بلائی چاہتا ہے اللہ وہ عزیز رکیم خدا غالبی اپنٹ والا ہے آگے اللہ نے فرمایا اگر خدا کا حقم پہلے نہ ہو چکا ہوتا تو تمہیں جو تم نے فیدیہ دیا ہے اس کے مدلن تم پر بڑا عذاب ناظر ہوتا ہوں یعنی وہ تو سب کچھ جو ہے وہ پہلے حقم ہو چکا تھا یہ ایک تنبیہ ہے یہ ایک تنبیہ ہے جو اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے دن میں مال کر آئے اس نہیں کھولا چاہیے جی دولہ کتاب امین اللہ صحابہ کا اگر خدا کا حقم پہلے نہ ہو چکا ہوتا تو جو تم نے فیدیہ دیا ہے لمسا کم تم کو چھوٹا تم کو پہنچتا عذاب ناظرین بڑا عذاب تم پر نازل ہوتا فیمہ خاص تم جو تم نے فیدیہ دیا ہے اب لے لیا ہے تو اب کیا ہوتا ہے فکرو مما غلیمتن حلالا طیبا تو جو بالے غلیمتن کو ملا ہے حلالا طیب ہے اسے کھاؤ مطلب اللہ اور اللہ سے درو ان اللہ وفرور رحیم خدا بخشنے والا میرمان ہے خدا بخشنے والا ایسے کہ پیجہ مطلب 24 پہ آجائے مطلب کی سوالات جہاد پر عبانہ کے لئے اللہ نے مسلمانوں کو کیا ترغیم دی جہاد پر عبانہ کے لئے اللہ نے مسلمانوں کو کیا ترغیم دی ٹھیک ہے بیٹا آیت نمبر 65 اور 66 اس کا فنانسہ اگر آپ دو آیت کا ترجمہ لیکنے چاہے تو بھی ٹھیک ہے اگر پوائنٹ میں لیکنے چاہے تو بھی ٹھیک ہے ایسے دام لوگ سلمانوں کو جہاد پر عبانہ کے لئے دچ زید ترغیم دی کہ اگر تمہیں بیس آدمی سامت کا دم رہنے والے ہوں گے تو دو سو کافروں پر غالب آئیں گے اگر ایسے سو ہوں گے تو ہزار کافروں پر غالب آئیں گے پھر اللہ نے مسلمانوں کے لئے کمزوری معروب کرنی اور پھر ان سے بہت جھلکہ کر دیا پھر حکم فرمایا کہ اگر تمہیں سو آدمی سامت کا دم رہنے والے ہوں گے تو دو سو پر غالب آئیں گے اگر ہزار ہوں گے تو دو ہزار پر غالب آئیں گے اللہ کے حکم سے ٹھیک ہے بیٹا اگر اس سے میں لکھنا چاہ 여기 آپ کی برضی اگر آپ کوئنٹ بنا کے لکھنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے اگر آیات کا تحت میں لکھنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے میں آپ کو اس کی پِس پِسے لکھوں گا ٹھیک ہے تو سوال پر دو میں ہے بیٹا جی سوال پر ایک تو ہوگیا سوال اللہ بردو میں ہے سوال اللہ بردو میں ہے سوال اللہ بردو میں ہے سوال اللہ بردو میں ہے